اسلام علیکم دوستو آج باری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈ ڈسکول ٹیچر اور سبجیک سپیچ لسٹ میں کیا فرق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی پریپریشن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آج کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کس طرح چیزیں تیار کرنی ہے اگر آپ سیلف سٹیڈیز کرتے ہیں کسی ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں یا آن لائن پڑھتے ہیں تو کون سی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے دیکھیں یہ سیٹیں آئی تھی نا ڈبل ون فور ایڈ پوسٹ آپ سبجیک سپیچلس بی پی سیونٹین لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھامیٹس کیمیسٹری فیزیک زولاجی بارٹنی ٹوٹل سیٹے میل فی میل دونوں کی ملا کے یہاں آپ کو نظر آئے گا تو اوپر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آتے ہیں پھر انہوں نے ری ایڈبرٹائز کیا گوری جنڈم لکھا انہوں نے کہ بھائی ہم ڈیٹ بڑھا رہے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں جو ایڈیوکیشن جو کولیفیکیشن رکائرمنٹ تھی وہ تھی ایم اے اور ایم اے سی ریلیونٹ سبجیکٹ میں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایڈ آپ کا ہونا چاہیے ٹو ایئرز والا ایڈ لیسٹ ٹھیک ہے بوت ایڈ لیسٹ انہ سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے ماسٹر سار ایکیویلنٹ ڈگری سکٹین ایئرز ایڈیوکیشن ہونی چاہیے سبجیکٹس وید منیمم ففٹی پرسنٹ آپ کی مارک تو یہ تھا آپ کا سبجیک سپیشلسٹ اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے سیونٹین گریڈ کی جاب اب کافی بچے سیکنڈ سکول ٹیچر کو کنفیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو میں نے بہتر سمجھا آپ پوچھ بھی رہے تھے کہ بھائی اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور اس کی پریپریشن اور اس کی پریپریشن میں ڈیفرنس کتنا ہوگا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ یہاں پہ آ جائیں میں آپ کو یہ دکھا دا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو کل پرسوں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں دکھا دا سیکنڈ سکول ٹیچر اب اس کا نام لکھا گیا ہے سیکنڈ سکول ٹیچر جو ایچ ایسٹی تھا اس کا نام چینج کیا گیا ہے بی پی ایسٹین لکھا گیا ہے اور اس میں جو پرسنٹیج بغیرہ ہے ففٹی پرسنٹ جو ہے انیشل اپائنمنٹ ہوگی ہیڈ ماسٹر بنے گے جو جی ایسٹی سے اس کے علاوہ باقی سائنس سبجیکٹس آپ دیکھ لیں سائنس سبجیکٹس کی کتنی پرسنٹیج ہوگی کمپلسری سبجیکٹ کی جنرل سبجیکٹس کی تو یہ انہوں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور رکارمنٹ اس کی بی سی ایس بی ایسی اور اس کے ساتھ بی اے بی کام یہ اسٹوڈرٹس کینڈیڈیٹس یہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ اس کی رکارمنٹ ہے اب بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر میں نے بی ایسی کیا ہے تو کیا میں بی ایسی میں کیمیسٹری اٹھاؤں میں فیزکس اٹھاؤں میں کیونکہ میں آپ کو ایک اور پیچ دکھا ہوں یہ والا یہ پیچ دیکھ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں اب اس میں انہوں نے جرنل فیزکس کیمیسٹری میتھامیٹری بائیلاجی کمپیوٹر یہ لکھا ہے انگلیش اور مدھر ٹنگ سوشل سٹیڈیز وغیرہ لکھا ہے اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے بی کام کیا ہوا ہے کسی نے بی سی ایس کیا ہوا ہے کسی نے بی ایسی کیا ہوا ہے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے اب بچے پریشان ہیں کہ میں کس سبجیکٹ کیا رکھوں جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جرنل ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب آپ اپلائے کیا سپوز کہ سکھرائی بی جیسے ٹیسٹ لیتی ہے انٹری ٹیسٹ لیتی ہے آپ کا ٹیلنٹ پروگرام کا تو اس میں میڈیکل بھی والے بھی اپلائے کرتے ہیں کامرس والے بھی اپلائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انجنیرنگ والے بھی اپلائے کرتے ہیں لیکن جو پیٹرن ہوتا ہے ٹیسٹ کا وہ سیم ہوتا ہے میتھامیٹکس اور انگلیس دو پارڈ آتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ جنہوں نے میڈیکل میں انٹر کیا ہوا ہے اس کا کوئی الگ پیٹرن ہو اس طرح نہیں ہوتا جابز کا جو پیٹرن ہوتا ہے نا ٹیسٹ کا وہ سیمیلر جیسے اگر آپ نے جیسٹ کی ٹیسٹ دی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ جن بچوں نے میڈیکل کیا تھا اور انجنیرنگ کیا تھا یا جن کا جو بھی تھا بی اے کیا تھا بی کام کیا تھا اس کا جو ہے پیٹرن الگ تھا ٹیسٹ اے کی تھی نا اے کی پیٹرن تھا ٹیسٹ کا سب کے لیے اس کے بعد ریزلٹ آیا تھا میرے خیال میں آپ کو انداز ہونا چاہیے سیمیلرلی یہ بھی ٹیسٹ پیٹرن اسی طرح ہوگا بیسک آپ کی چھٹی جیسے ساتھویں آٹھویں نائن ٹین تھی یہ بیسک سائنس آپ کور کر لیں آپ ساتھویں کلاس اٹھائیں ساتھویں میں آپ کو تین چیپٹرز کیویسٹری کے ملیں گے تین آپ کو فیزک سے ملیں گے بائیو کے تین چیپٹرز ملیں گے سیون کلاس کی آپ کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں آپ کو ملٹیپل یہ چیزیں ملیں گی تو ساری چیزیں آپ کور کریں گے تو یہ طریقے کہا رہے ہیں اب سیکھنا کہاں سے چاہیے یہ بہت بڑا قرص جانے میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ٹیچر یا کسی بندے سے سیکھیں جس کا اپنا اچھا خاصا ایکسپیر ہے اس طرح نہ ہو کہ وہ خود پی ایس ٹی ہو اور وہ آپ کو ایچ ایسٹی کی تیاری کرا رہا ہے وہ خود جی ایسٹی ہو اور آپ کو ایچ ایسٹی کی تیاری کرا رہا ہے کیونکہ وہ خود ہی کینڈیڈیڈ ہے ایچ ایسٹی کا وہ خود کینڈیڈیڈ ہے لیکن کیونکہ پی ایسٹی بنا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا بہت آتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کم سے کم یا تو وہ ایچ ایسٹی ہو یا وہ لیکچرر ہو تو جس کا وہ جس کی وہ فیلڈ ہو یا اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ جیسے ہماری فیلڈ ہے ہم کیونکہ ٹیچنگ میں ہیں اور ہماری جو فیکلٹی وہ ساری ٹیچنگ میں ہے ٹیچنگ کے علاوہ نہیں ہے تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ اگر کسی سے گائی لائن بھی لینی ہے پوچھنا بھی ہے یا پڑھنا بھی ہے ایسے ٹیچر کے پاس جائیں یا گائی لائن نے جس کی یہ فیلڈ ہو جس کو پتا ہو کہ بھائی ٹیچنگ میں یہ یہ چیزیں ہیں باقی اگر کوئی بھی ہے بندہ جو خود بیروزگار ہے جس کو خود پتا نہیں جو خود کینڈیڈیٹ ہے تو میں سجیسٹ کروں گا سب کو سجیسٹ کروں گا کہ کسی بھی ایسے بندے کے پاس یا اس سے نہ پوچھیں جس کو خود پتا نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بندے نے خود کوئی چیز نہ ٹیسٹ دی نہ کوئی کولیفائی کیا یا اس کو ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے کیونکہ یا تو آپ کس کو جانتے ہو کس نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اس کے اچھے نمبر آئے تھے لیکن انٹرویو میں رہ گیا ہو پھر بھی ٹھیک ہے مطلب یہ بھی مطلب چلے گا کہ اگر کسی نے ایسے ٹی کی ٹیسٹ دی نمبر اچھے آئے تھے لیکن انٹرویو میں رہ گیا تو وہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے تو یہ میں آپ میری بات سمجھیں اس طرح نہیں ہوگا کہ جو پی ایسٹی ہو وہ خود کینڈیڈیٹ ہے اور آپ کو تیاری کرا رہا ہے جی ایسٹی خود کینڈیڈیٹ ایسٹی کا آپ کو تیاری کرا رہا ہے تو ان چیزوں سے بچیں آپ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا باقی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہو گیا لیکچرز کوئی دیکھ لیں پروفیسر دیکھ لیں یا جس کی یہ فیلڈ ہو اس کے پاس آپ چلے جائیں جس کو پتا ہو کہ کون سی چیزیں ہوں گی باقی میری سجیسٹ کرنا ہوں اگر سیلف اسٹیڈیز کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری کتابیں اٹھائیں جو چھٹی کلاس سے لے کر میٹرک تک ان میں سے آپ انگریزی جو ہے ٹیچر سے پڑھنی پڑے گی یہ بات نوٹ کر لیں کتابوں سے ان میں سے انگریزی نہیں آئے گی انگریزی جنرل آتی ہے تو اس کا سیشن آپ میرا ٹین کر سکتے ہیں لائیو سیشن لے سکتے ہیں ریکارڈے لیکچرس لے سکتے ہیں اب آپ وہ چیزیں پڑھیں جو آپ کو بطر بیسکس جو ہے نا اس پہ کور کریں جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں کورس وغیرہ لے رہے ہیں ان کو ہم انگریزی کے ساتھ ساتھ یہ بیسک سائنس ساری چیزیں دے رہے ہیں بیسک میتہمیٹک دے رہے ہیں بھاگی پیٹا کا جی ہم نہیں دے رہے ہیں پیٹا کا جی بعد میں آپ کو دیکھ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ آپ کو انٹ تک تیار کرنا اور اگر آپ آج سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے تو یہ ساتھ کے لیے تینکیو سوہمت اللہ حافظ یہ ویب سائٹ آپ ویزٹ کریں اور اس کے نیچے جائیں یہ سارے کورسز آپ کو نظر آئیں گے پورے کورسز پڑے ہوئے کسی بھی آپ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی اے سو بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ریجیسٹریشن کر لیں